کہیں بھی آپ فیش کھانے جاؤں گا آپ کو پیچھے سے کٹنگ ہوا مال ملے گا وہ لفا بھی سے نکالیں گے ڈالیں گے اور ایک تو پہلی بات ہے اس کے اوپر سکن نہیں ہوگی جس کے اوپر سکن نہیں نہ ہوگی تو وہ سمجھ لیں نا آپ کی یہ فیش رات کو یارہ میں اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور صبح پانچ میں ہمیں مل جاتی یہاں پہ اور فریش فریش ہی سیل ہو جاتی ہے اس کا ہے لسن ہے اور ارجوائن ہے اور نمک ہے اس کے علاوہ کوشن نہیں اس کی ہلکی سی کوٹنگ لگے گی یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو کرمہ گرم بھائی تو گائز ہم آ چکے ہیں بٹو فش کورنر پہ سر کیسے ہیں بڑی ہے سر بہت بڑی ہے سر میں دیکھ رہا ہوں آپ نے پورے انڈیا میں فش کا ڈنکا بجا رکھا ہے اور ہر جگہ دیکھو تو آپ کی فش چل دے کیا چک کریں سر یہ بتائیں انڈیا میں تو میرے کو پتہ نہیں بھییا میں تو جممو سے باہر کبھی گیا ہے سر کیا بیچے دے ہو مالا سونا بیچے دے ہو کہ آپ بس قوالٹی دے رہے ہیں کسٹمر کو بھائی اچھا تو کتنا ٹائم ہو گیا سر اس کو کام کرتے یہ سر میرے گریند فادر نے شروع گیا بہت ٹائم ہو گیا آجادی کے دو ساتھ بات سے شروع گیا ہمارے جو میرے جو گریند فادر ان کے جو تینا پیتا جی وہ بھی یہ فش کا ہی کام کرتے تھے تو تب سے فش کا ہی ہے پانچیا جی کون سی جنریشن ہے آپ یہ ہماری تھرڈ جنریشن ہے بھیا ہماری تھرڈ جنریشن ہے یہ ساتھ جنریشن ہے یہ دیکھیں سالسو کی تیلیں بناتے ہیں مسٹر آئل میں بناتے ہیں یہ تیل ہے جو آج جو اس کو ریوز نہیں کرتے کل یہ دوسرے دن ہو جاتا ہے ایک دن میں ایک ہی بار ہی تو گائز ایک کام کرتے ہیں سر سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں پا جی تھوڑا سا یہ دکھا دیں گے جی یہ دیکھو بھائی فش پارڈائز یہ دیکھو تو بھائیوں فشی فش آپ کو دیکھنے کے لئے سر کیا دیتا ہے مارید نیشن تھوڑا سا بتاؤ میں دیکھوں بہت ہی درداد ٹائپ میں مارید نیشن ہے مارید نیشن ہے مارید نیشن ہے اس کے لئے کوشن نہیں تو کتے وجہ مارید نیشن پر لگا دیتے ہیں سوڑا ہم کر دیتے ہیں سات آٹھ وزے مارید نیشن کر دیتے ہیں یہاں پر کتے بجاتے ہیں چار وزے انہوں نے شروع کیا تھا ان کے پیچھے میرے گرینڈ فادر کے وہ بھی یہ فشی کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میرے فادر صاحب اب ہماری یہ ثرڈ جنریشن ہے ملے پوستانی کام رہا ہے اور فش کا ہی کام رہا ہے فش کا ہی کام رہا ہے انہوں نے بھی یہی فش بیچی تھی اس میں ایسا ہے کہ اس میں کوئی آئیس نہیں ہے بلکل فرش وارٹر کی فش ہے یہ اور جو سی فش ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں تک پہنچتے ہیں کافی ڈسٹینٹس ہے وہاں کا ٹھیک ہے مہاراسترہ کا اور یہاں کا کافی دسٹینٹس ہے اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے کام سکرم اس کو پندرہ دن لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں آئیس ہوتی ہے اس کا ایتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے یہ بلکل فرش وارٹر کی ہے رات کو یارہ میں اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور صبح پانچ میں ہمیں مل جاتی یہاں پہ اور فریش فریش ہی سیل ہو جاتی ہے ابھی کہیں بھی آپ کھانے جاگو نا آپ کو پچھے سے کٹنگ ہوا مال ملے گا وہ لفافہ سے نکالیں گے ڈالیں گے اور ایک تو پہلی بات ہے اس کے اوپر سکن نہیں ہوگی ٹھیک ہے جس کے اوپر سکن نہیں ہوگی تو وہ سمجھ لینا آپ کی یہ فش ہماری رٹھی کے دیش نہیں ہوتا ہمارایا تھی چیل آف رہتا ہے ہماری رہت ہے ہماری ریشت وہ دو ملے دس مہ Aim喜歡 دس مہنے چلتا گا؟ دس مہنے چلتا رہتا ہے بسی جیسے نبراتری آگے ٹوزڈی آگیا ان دنوں میں آف رہتا ہے تو یہ فش کی ایسی مطلب کچھ ٹیسٹ میں بھی ڈیفرینس رہتا ہے؟ ٹیسٹ میں بھی ڈیفرینٹ آئے گا سی فش میں اور اس میں ڈیفرینٹ آئے گا ٹیسٹ میں بھی یہ تھوڑا میٹھا رہتا ہے یہ میٹھے پانی کی فش ہے نا یہ اس میں تھوڑا سا میٹھا پانی رہتا ہے یہ جو مسالے آپ یوز کرتے ہیں یہ سادے مسالے آپ خود ہی بناتے ہیں؟ یہ سر ہم نے ایسا نہیں ہے کیا ریڈی میں لائے مسالہ تو اس میں مکس کیا تو کر دیا ہے یہ ہم خود لڑکے رکھے ہوئے ہیں وہ خود اس کو پیستے ہیں جیسے کالی مجی آپ دیکھوکا اس میں دیکھوکا موٹا موٹا ملے گا آپ کو سب کچھ دیکھنے میں یہ لال مرچ ہے یہ لال مرچ ہے یہ سپیشل ہم سرنگر سے موٹا ہوں کشمیری لال مرچ ہوں اچھا یہ ساب سے کاسلی مرچ ہے یہ لال مرچ ہے تو سر یہ کیا سائز کی فش آپ یوز کرتے ہیں یہ ڈیڑھ کلو کا ڈیڑھ کلو کا ڈیڑھ کلو کا ڈیڑھ کلو کا γά اس پاستے میں اچھ اچھا یہ دیکھو سایا گزار گزار آج اچھا 好 ڈیڑھ 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 ڤ ڈیڑھ ڈ ڈ ملتا ہے ملتا ہے یہ جو بیٹر ہے یہ کسیچ کا بیٹر ہے اس میں سارا لسن ہوتی ہے اور بیسن لسن اور بیسن سے اس کی ہلکی سی کوٹیگ دیتے ہیں ہم جیدان نہیں لگاتے کیا بات ہے یہاں کا حساب یہ ہے کہ انکل میرینیٹ کر کے لکھاتے ہیں وہ یہاں پر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے یہ پیسیز کرتے ہیں یہاں پر سارا جو بھی یہاں پر کانٹے وہ رہتے ہیں چھوٹا چھوٹا کانٹا ہم نکال دیتے ہیں یہاں پر کانٹا یہاں پر بھیا سرسو کے تیل کے اندر کھڑائی میں جو آڑا لگتا ہے تو اس میں اس طرح سے فرائی کر کے سر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتا بڑا پیس لگ رہا ہے یہ دیکھو بھائی ایک دم کرسپی نکل کے تہیا یہ کونسا دیتا ہے سر یہ ٹراؤٹ ہے سر یہ کتا بڑا دیتا ہے کیسے کیسے یہ آئیس وارٹ کی فیش ہے برفوالا پانے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہے یہ یہ کتا بڑا دیتے ہیں یہ سر فور ہنڈر کا بڑا پیس ہے یہ سنگل پیس یہ سر نگر سے آتی ہے کشمیر سے اچھا کولڈ وارٹ فیش ہے یہ جو آئیس کی یہ فور ہنڈر کا پیس ہے یہ کیا مسائل دالتے ہیں سر آپ یہ تھوڑا سپائسی کرنے کے لئے اچھا اچھا یہ ہول فیش جاتی ہے سر یہ سنگل کٹا رہتی ہے سنگل اس کا کنٹا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹا بھی چبھا سکتے ہیں اس کا اتنا شافٹ کنٹا ہوتا ہے اس کا نقصان تو نہیں کرتا نا 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 کوئی نقصان نہیں کرتا یہ کنٹا یہ دیکھو بھائیو یہ پودی کی پودی فیش گئی کیا بار وہ نہیں آ جائی یہ فیش آگی ہماری یہ مرینیشن اب اس کو ہلکی سی کوٹنگ دیں گے بیشن کی اور ہمارا یہ مسائلہ ہے اس کی مسائلہ جو ہمارا ہے یہ اجوائنہ آگی اس میں ہلکی سی بیشن کی ہلکی سی کوٹنگ لگے گی مرینیشن دیکھ لو آپ اس کا بلکل ہلکا سا مرینیشن لگاتا ہے بیشن اور لہسن کے پانی کا پہلے بھائیو ہم ہم ہاف رہی رکھتے ہیں اس کو نکال کے ایک بار جیسے یہ نکالی ہوئی ہے اس کو نکالی ہوئی ہے اب اس کو اس میں ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کو ڈی فرائی کر کے سرم کر دیں گے تین سو تین سو تین سو یہ پہلے ہی پہلے دلگی طب ایک دم انہوں نے کٹنگ کری ہے اس کی دیکھرے ہو اوہ 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 اب ملا تھا تڑکا تو یاڑ ہو گیا تو دوستو ہم لوگ آ چکے ہیں بٹو فش کورنر پر بھائی بہت ہی فیماس شاپ ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ فش کا حلہ ہو چکا ہے کتنی فش فش آپ نے دیکھ لی ویڈیوز میں فیس بک پہ آپ کھولو گا تو جمو میں سب سے پہلا پلیس یہی آتا ہے ہماری ہماری سنگارہ فش بن کے ایک دم ریڈی ہے یہ دیکھیں بھائی اور جس پر سے اس کو فرائی کیا ہے نا یہ دیکھو بھائی پاس آنا اب بھی اس فش کو ٹرائی کیا جائے بھائیوں یہ دیکھو میں ایک بار آپ کو دکھاؤں گا اس کو یہ دیکھو کرما کرم بھائی آئی با موسیقی over لگا رکھا ہے بیسن اور لہسن کے پانی کا یہ فیش ہے نا بھائی یہ بہت زیادہ فریش ہے اور اپنی فریش فیش آپ کو شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے گی اور یہ دیکھو اپر سے اس کی سکن ہے نا یہ دیکھ سکتا ہے بلکل وائٹ امیلی کی چٹنی ساتھ میں سرف کرتے ہیں یہ ہے یہ چیز ہے تھنڈ بھینکر ہو دی ہے سیدھے روم پر جاؤ اس کو پیک کراؤ اب موسیس کو انجائے گا رو جو سرسو کے دانے ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور اجوائن ڈالتے ہیں بھائی بہت ہی شاندار ٹیسٹ ہے اور یہ مان لو کی یہ فیش ایسی ہے کہ آپ اس کو کتنا ہی کھالو آپ کو مزے یادتا رہے گا ہر بائٹ پر آپ کو لگے گا کہ اور کھاؤں اور کھاؤں ساٹیس فیکشن آپ کو تب تک نہیں ملے گا جب تر آپ کا پیٹنے پھر جائے ہم بھر مزا آگیا بیٹو جی 3rd generation اس کام میں کبھی جمو آرہے ہیں تو اس پلیس پر ضرور آئے ہیں فش کھانے میں اس میل کو کرتا ہوں جائے ملتا ہوں کسے اور جگے تب تک لی ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں لوکیشن کیا ہے تھوڑا بتائیں گے لوکیشن ہے سار یہ یہ جمو کا سب سے پرانا روڑ ہے رزیدنسی روڑ یہ رنوار سمندر ہے ہمارے لیپ سیڈ میں گیٹ ہے تو اس کے بالکل اپوزیٹ روڑ جا رہی ہے یہ روڑ جا رہی ہے سیدھا سی ایم آؤ اس کو اس کی سینٹر پلیس میں ہمیں بیٹھے ہیں